موسیقی 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 آپ کے بڑے برات چھوٹے سکار آپ کے بڑے برات دربار میں برٹھنگیں اپنی برٹھے ہیں آپ ہی کا انتجار کا میرا انتجار چو ملال میرا انتجار مجھے جانا چاہیے مجھے جانا چاہیے بھئیہ کے دربار جانا چاہیے بہت شبر سے نہیں پہنچتا ہو بھئیہ دادا دادا بہت دادا بہت دادا بہت دادا ہے آج جو ہیں مہرم تو مہتے موتی مری مہرم مجھے بھئیہ کے پاس چاہیے بھئیہ 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 آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو پڑاپ کرتا ہے پڑاپ کرتا ہے آج جو ہیں میرے چھوٹے سرکار خوش رہو یہ بتاؤ میں تم کو کچھ آدیس دیا تھا آدیس دیا تھا بھئیہ آپ نے مجھے آدیس دیا تھا کیا آدیس دیا تھا مہل کے اندر جتنے گھڑے آج جو سرکھے پڑے ہیں کوئی ایک بھی گھڑے میں پانی نہیں اور آپ کے آدیس آنسار میں نے ساری پنیارنوں کو آدیس دے دیا تھا بہت اچھوٹا ایک بھئی گھڑا سوکھا نہیں رہنا چاہیے ہاں ہمارا آدیس شن کر ساری پنیارن اٹھایا گھڑا اور میرے یا کیا کپالن کیا اور کون کی طرف شدار گئی تھی اب تک گھڑے بھر گئے ہوگے بھئیہ اب تک گھڑے بھر گئے ہوگے آپ سنگ آسن پہ بیٹھو چین کی نیند سو جاؤ بھئیہ چندہ کرنے کی کوئی ہو سکتا ہے اہت اچھی بات ہے میں اپنے آسن پہ براج مان ہے شہر میرا ہے شہر میرا ہے میری بھئیہ کا ہے میرے پتہ سری کا ہے بھائی سہر کا یور آج ہو یور آج ارجو شیم دہشت میری ہے اور ہمارے بھئیہ ہمارے بھئیہ مقام جو کی سارا سہر جانتا ہے جادو گھر میرا بھئیہ ہمارے شہر میں ایشا کوئی گھر نہیں جس گھر میں جادو کا بیپار نہ ہوتا ہو یہی تو خوشی ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جو پانی بھرنے گئی تھی ادھر وہی پانیہانی آتی ہے تو دیکھیں کیا بات آئی مر راما چھوڑ چھوڑ بینی آنڈو لائے کر راما آئی مر راما یہ موری سکی آ چھوڑ 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 بینی آتو لائے ہوگا راما راجہ لائے کر ہوگا راما اے مر رلیا یاگلا سپالا کہ اوٹھا پر دیتا را تار سوڑ تار سوڑ تار سوڑ موسیقا موسیقی ہائی مور راج اے مور سیالا مور گودی موسیقی 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 ہمیں لگتا ہے ہماری پنیاروں کو کسی نے ستایا ہے دیکھو ان کے جسم کو دیکھو موسیقی مالک حرام جادی پنیاروں کوٹ ٹکے کی سالی پنیاروں نے یورا جار دوسروں سے اوشے اس طریقے سے بچن شنائے گی میں سر کھوٹ کر پھینک دوں گا بول تیرے ساتھ کیسا سلوک ہوا اور کس نے کیا مالک سنو میری بات کو تمہارا حکم تھا کہ نوڑا سے میں پانی نائے اور پانی بھر کے محل میں جلدی کی جلدی ساتھ ہاں وہ تو میں نے حکم دیا تھا اور میں پانی بھرنے کے لیے وہی کوئی پہ گئی اور پانی ایکو مری گا دہ ہی جار چواتا پورکان کاٹا آو ہائی تمہتے کامتا ہے مہاراج ہمار تو مربائی کریس ہمار یہ بڑی والی دیدی کو اُلر اُلر ای ماری دہ ہی جار چواتا اس کو آو مالک سنو میری بات کو او چانتو کہا رہتا ہے ارے رہنے والا نگری مو با کوئی او چانتو کہا رہا ہے اور کیا کہا ارے لوٹن کرائی بھے پنگالے ارے لوٹن کرائی بھے پنگالے ارے جنگل پہ دے نار بیدی کو اُلر ای ماری دیدی سالے کا پت کر دو گا ہم کا ماری سے کوئی بات نہیں مگر یہاں کا بات کہے سے وہاں پتہ ہی بھنے نے تو تم مری ہو کیا بولا ہران جتا ہمارے خلاف مالک اگر تم ہم کو بھروبت تمہیں بتا سکتی ہوں سنو میری بات کو مالک ارے اٹھولا بھا گے سنگو ساں گئی ارے اٹھولا بھا گے سنگو ساں گئی ارے مالک اگر سنگو سنگو ساں گئی تُو نے کالی ناک سے ارجر سنگو یعنی کال کانا ناک تُو نے اسے للکا رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا میں آ رہا ہوں تیرا کال چھوٹے سرکار پہلے ہمارے پالن ہمارا کیا جائے میں تمہارے اگیا کا پالن عوش کروں گا بھلیا کیونکہ ایک پنیہارنگوں کو پہلے علاج کروا جائے ہاں کیونکہ اگر سہر بنگال میں یہ روتے دھوتے کہیں کوئی دیس دوسرے دیس کا راجہ جان گیا تو ہماری بیلتی ہوگی چملال چملال میری بار شروع جاؤ جاؤ شاری پنیہانوں کو لے جاؤ اور راج پورس کھر جانے سے پیسہ بھی لے لینا اور ساری پنیہارنگوں کو کسی ہسپٹل میں نے بھرتی کرا دو ان کی اور انہوں نے اچھا ساری راج ہونا چاہیے سالح سالح یہ تجھے پسوں میں زر آتے ہیں گردر کھوٹ کر بنگال کی کھاڑی میں پھیک دوگا حرام جاتا سالح انہیں لے جاؤ اور کسی ہسپٹل میں بھرتی کرا انہوں کا علاج کرا لے جاؤ جاؤ دو کیونکہ میری بھجائیں میری بھجائیں بھلک رہی ہوئے دوست دو سالح بھاندھ کر تمہارے چلو تک نہ لے آیا تو میرا نام ارجن سنگھ بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے ارجن سنگھ میری تمہاری بات اور ہماری بات سنو آرے تیرا کرن کو موکا ناہی اے یا بہت جانا آرے چل دی جاؤ ارجنا تمہیا ناہی آرے دوست مرگا قیدہ ناہی دوست مرگا دوست مرگا دوست مرگا دوست مرگا دوست مرگا دوست مرگا بہت دوست مرگا ایک سالا دوار ہمارے دیس پر چلائی کیا اگر وہ حسن تمہارا نہ کیا دوست مرگا تو آج میرا نام مہت مرگا مرگا دوست مرگا دوست مرگا کہ دھورے پر اپنے تمبو میں پچپڑوں پر بیٹھا ہے اور ادھر بہی ارچون سنگھ محکم سے کا چھوٹا بھائی آتا ہے دیکھیں کیا بات چیز دھورے پر کرتے ہیں حرام جادے نالائک چھوک رہے سالے ہمارے سہر ہمارے سہر میں اور ہمارے کوئں پہ سالے تیرے باپ کے نہ ریکھ میں تیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ کیا تو میرا نام اور جو شنائی حرام جادے نالائک سارے جبان کو لگام لکھ میں جبان کو لگام تو دیتا ہوں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بول سالے یہ سہر تیرا ہے یا تیرے باپ کا جبان کو لگام لکھر آدھا دی یہ سہر تو تیرا ہے لیکن یہاں راک نالائک سہر میں رہے تب سالے تو ہمارے سہر میں آ کر ہماری پنیان کو کیوں مارا جو شتایا ارے میں نے اسے تھوڑا سا پانی کیا مانگ لیا انہوں نے تو سر پہ پورا آشوان اٹھا لیا اس لیے میں نے انہیں مارا نالائک سالے پانی کیوں مانگا ہمارے سہر میں پیارشے کو پانی نہیں دیا جاتا بوجھن کر پھنکے کو بوجھن نہیں دیا جاتا بگر میری جا جاتے سالے پانی کیا تیرے باپ کا تھا سالے پانی چا مارن چابرت چابرت چادان موسیقی موسیقی آرد جارد 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 یادات نہیں ہوں سالے محبا موسیقی موسیقی سالے تمہارا ہے تو سالے جان سے مار دوگا سالے کتنا بہادر سامر پہ پپو بھائیہ موسیقی 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 اپریٹر صاحب گوشتاؤ نا تمہاروز باجہ بجاتے ہو ہم 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 ناچھنا چھتے ہیں ہم ہم تو تاہرین کہ اپنی واپسی ہارن والی نگچاگ رکھو ہے دائے گھرمہ واپسی رکھے ہو جائے ہارن کے ریو درپال درپال چلو چلو تمبو میں بیٹھا جائے اگر کوئی دشمن تمہارا دکھائی دیا تو سالے کو جانس سے مار دوں گا درپال چلو درپال میں بہر بہر موسیقی موسیقی جاتے ہو میں میں اپنی قوت کی جوالہ میں اپنی قوت کی جوالہ سمان نہیں شکا میں جب قوت پہ گیا دیکھا وہاں ایک چھوکرہ ایک چھوکرہ برز من تھا میں نے اس کو للگا رہا للگا رنے کے بعد اس نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی جب میرے سہر میں اگر میرے خلاف آواز اٹھائی تو میں نے اس پہ آکرمن کر دیا جب میں نے آکرمن کر دیا تو یدھ ہوتا رہا یدھ ہوتا رہا ہوتے ہوتے مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کوئی پہاڑ چھوٹ پڑا اور میری تیگہ پراست ہو گئی اور میں اپنے جان بچا کے باغ نکلا بھائیہ آرچون سیک مجھے ایسا لگا مجھے ایسا لگا مجھے ایسا لگا مجھے ایسا لگا ہمت والا ہے ایسا لگا مجھے ایسا لگا کہ کہیں پر ہم بتانے والے نہیں ہیں نئے میں لگا نہیں ہوں جب تلک آرچون سیکھ کے سریر میں پران ہے جب تلک کو لگا دکھائے گا بھائیہ آرچون سیکھ میرے چھوٹے بھائیہ تو میں کیا کرتا بھائیہ آپ کے پاس بھاگتا چلا آرچون سیکھ میرے چھوٹے بھائی تہا ساتھ نہ کھاؤ تہا ساتھ نہ کھاؤ محکم سیکھ وہ چیز ہے کہ اگر مچھڑ سہر بنگال پہ اڑا کر کے آ گیا تو یہ مچھڑ دوسرے دیس کو نہیں جا سکتا ہے سنو میری بات کو آرے دنیا جانائی سہر بنگال پہ آرے دنیا جانائی سہر بنگال پہ آرے دنیا جانائی تو سنو میری بات کو آرچون سنگھ آرے آگے آگے آرچون تُمہ للا کاراؤ آرے دنیا جانائی آرے دنیا جانائی آرے دعمیال پہ اور جن چن تیرا کال بن کے آ رہا ہے آہ مجھ سے بہت اچھی بات ہے لڑک آرئیے اور میں اس دسمر کو جا دوسرے قائد کروں گا آہ جا رہا ہو بھئیہ اگر دوبارہ حرام جدہ ارجو شنگ دکھائی پڑا تو جان سے مار دوں گا حرام جدے نالیک لہنڈے میں تیرا کال بن کے ارجو شنگ آ گیا ہو آہ ارجو شنگ دلکا رہا ہے تو سامر دوبارہ آ گیا حرام جدے ایک بار ایک بار کیا میں سو بار نلکاروں گا تو میرا پتھ کر نہیں چکتا میں تجھے کھیل کھلا کھلا کے ماروں گا جائے رنبووی میں آ اور ارجو شنگ دکھر چل تیار ہو جا چل تیار ہو جا